ناظر امی پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کم ہونے کو نہیں آ رہی ان کا کہنا ہے کہ پاکستان ہم پر الزام لگاتا ہے کہ ہماری طرف سے دہشت گرد پاکستان میں داخل ہوتے ہیں جبکہ ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہمیں ثبوت دکھائے جائیں لیکن پاکستان ثبوت دکھانے میں ناکام رہا ہے اس کے بارکس پاکستان سے کئی دہشت گرد افغانستان میں داخل ہوئے ہیں ان کے بارے میں پاکستان نے خاموشی اختیار کا رکھی ہے اب افغان طالبان کی طرف سے دمکی دی گئی ہے کہ پاکستان ہمیں دمکیاں دینا بند کرے ہم اس کے ایٹم وم کو کچھ نہیں سمجھتے ہم نے امریکہ تک کو بگایا ہوا ہے پیار دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی موضوع سے متعلق تفصیل سے بات کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے قبل کہ ہم مزید تفصیلات میں جائیں آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ لوگ مکمل اور جامع معلومات سے مستفید ہو سکیں ناظرامی بلوم برگ نے ایک اہم خبر بریک کی ہے جس کی بڑی اہمیت سمجھی جا رہی ہے اور اگر اس کے مطابق پاکستان کے ساتھ افغانستان کی جنگ ہوتی ہے تو صرف دو ملکوں تک ہی محدود نہیں ہوگی بلکہ پورے خطے میں پھیل جائے گی دوسری طرف آپ کو علم ہے کہ بھارت بھی پر دو رہا ہے اور پاکستان کے حلاف جنگی محدود بنا کر بیٹھا ہوا ہے اور پاکستان کو دمکایا جا رہا ہے کہ ہم گلگت پلتستان بھی چھینیں گے اور کشمیر تو ہم پہلے ہی اسی فیصد لے چکے ہیں ناظرامی بلوم برگ کے مطابق جو خبر دی گئی ہے وہ افغان طالبان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے خودکش بمبار تیار کر لیے ہیں اور یہ خودکش ایران کے لیے تیار کیے گئے ہیں یہ ایسی صورتحال ہے کہ ایران اور افغانستان کے درمیان بھی دریا کے پانی کے ایشو پر گزیتہ دنوں ایک جنگ ہوئی تھی جو کہ اگرچہ معمولی تھی لیکن اس کے باوجود بارہ مجاہد مارے گئے تھے اور طالبان نے کہا تھا کہ ہم بدلہ لیں گے اور دوسرا انہوں نے اس الزام کو بھی رد گھر دیا تھا کہ ہم نے پانی روکا ہے انہوں نے کہا کہ موسمی اثرات کے وجہ سے پانی میں کمی ہوئی ہے لیکن ایران اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا اور الزام یہ بھی طالبان پر لگایا گیا تھا کہ انہوں نے پہل کی تھی معاملہ یہ تھا کہ ایران اور افغانستان کے درمیان پانی کے معاملے میں ایک معاہدہ انیس سو تیہتر میں ہوا تھا جس کے تحت افغانستان ایران کو دریا کا پانی مہیا کرے گا لیکن ایران کا کہنا ہے کہ افغانستان دریا کا پانی اپنی فصلوں کی جانب کھول دیتا ہے جس کی وجہ سے پانی کا بہاو رک جاتا ہے اور ایران تک پانی نہیں پہنچتا لیکن افغانستان نے ان سب الزامات کو رد کر دیا ہے پیار دوستو ہوا یہ تھا کہ ایران کی طرف سے طالبان کو دمکی دی گئی تھی کہ جب سے آپ آئے ہیں ہمارے پانی میں کمی ہو گئی ہے اس لیے ہم بزورے طاقت یہ پانی حاصل کریں گے اس وجہ سے ایک جنگ بھی ہو چکی ہے اور دونوں اطراف کے لوگ حلاق اور زخمی بھی ہوئے تھے اب پھر امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حالات روز بروز کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں اور مزید جنگ کا امکان بڑھتا جا رہا ہے اب طالبان نے بھی ایران کو جواب دینے کے لیے خودکش کمانڈوز دیار کر لیے ہیں اور یہ ایران کی فوج کو ماریں گے اور ایران کو لگ بتا جائے گا یہ طالبان کا کہنا ہے کہ ہم ایران کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ یاد رکھے گا اب اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو خطرناک جنگ ہوگی مسئلہ ایران میں یہ درپیش ہے کہ ایران کے کچھ علاقوں کا درجہ حرارت ستر ڈگری تک پہنچ گیا ہے جس کی وجہ سے انسان مرنے لگے ہیں اور یہ پانی کی گمی کی وجہ سے ہوا اور موسمی تبدیلی کی وجہ سے بھی کہا جا رہا ہے انسان پچاس سے اوپر کا درجہ حرارت برداشت ہی نہیں کر سکتا ناظرہ میں یہاں یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ ایران افغان جنگ میں امریکہ کا بھی ہاتھ ہے اس لیے کہ امریکہ نے اپنی کچھ باقیات افغانستان میں چھوڑی ہوئی ہیں اور وہ درپردہ کوئی نہ کوئی شرارت کرتے ہی رہتے ہیں پانی کے معاملے میں بھی این ممکن ہے ان میں سے ہی کسی نے مشورہ دیا ہو کہ پہلے اپنا پانی پورا کریں اور بعد میں جو بچے ایران کو دیں اس لیے این ممکن ہے کہ یہ جنگ ہو جائے لیکن دوسری طرف چین اور روس سمجھتے ہیں کہ یہ امریکی سازش ہے اور ایران اور تالیمان کو اس لیے لڑائے جا رہا ہے کہ ایک بار پھر اپنی جگہ بنائی جائے اور اب تو امریکہ کو اور بھی لالش آ گیا ہے اس لیے کہ افغانستان سے جو لیتھیم کا زخیرہ دریافت ہوا ہے امریکہ کی اس پر نظر ہے اور نہیں چاہتا کہ چین اس کے ساتھ موہدہ کر کے لیتھیم پر قبضہ کر لے یا اس میں حصہ دار بنے جبکہ چین نے موہدہ کر لیا ہوا ہے اور لیتھیم کے نکالنے کے لیے کام بھی شروع کیا جا چکا ہے ایک اور مسئلہ جو اس جنگ کا سبب بن سکتا ہے وہ قوم پرستی ہے ایرانی خود کو آلہ سمجھتے ہیں اور تالیمان خود کو آلہ اس لیے دونوں ایک دوسرے کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور درمیان میں شیطان کون ہے امریکہ اب چین کا ایک کردار ہے اس نے ایران کی سعودی عرب کے ساتھ صلاح کروا دی ہے اور اب اس کو ایران اور افغانستان کے درمیان صلاح کروانی چاہیے اور دوسری طرف پاکستان اور افغانستان کی بھی صلاح کروائی چاہے اس لیے کہ اس وقت چین کے تعلقات سب کے ساتھ بہت اچھے ہیں اس لیے امید کی جا سکتی ہے کہ جنگ کی نوبت آنے سے پہلے ہی صلاح ہو جائے گی ناظرامی دوسری طرف بھارت نے بھی پانی کا ایشو کھڑا کیا ہوا ہے اور اس نے کہا ہے کہ سنتاس موہدہ ہم نہیں جانتے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے بی جے پی کی طرف سے بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ پاکستان کا پانی روک کر اس پر دباؤ ڈالا جائے اور پاکستان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر پانی پر بات چیت کرنی ہے تو آؤ اور کسی اور کو ساتھ نہ لانا اکیلے بیٹھ کر سنتاس موہدے پر مزید بات کی جا سکتی ہے لیکن یہ پرانا سنتاس موہدہ ایک ردی کاغل سے زیادہ نہیں ہے اب انہوں نے ارادہ گھر لیا ہے کہ پاکستان کو پانی نہ دیا جائے اور کہت میں مبتلا کیا جائے آنے والے وقت میں بارت کون سا نیا پلان پاکستان کے خلاف بنانے والا ہے یہ تو ظاہر ہے آنے والا وقت ہی بتائے گا پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستوں سے شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگار کیے گا اللہ نگے بان